شاہد میں آپ انہوں دسیا کہنے سندھ کرکار سندھ جیدہ ڈیرہ ہے انتے سندھ جی نہیں رہے ڈیرہ ہے کپور خلے تو پندرہ بھی مل دی دوری تھے ٹھٹھا ٹھٹھا اُکھی برسیدہ سماغن سماغت کر کے جان لگے اسی جمعوں نوان شاہدے جمعوں والے گرسک بھی سندھ کہنے ہیں اوپ سنگ بھی سندھ ایک بزرگ جو میں اُکھے بوڑ دے درخت دے تھلے کئی دندہ بیٹھے آیا دیکھے آیا پھر میں سندھ کرتار سنگ نو کہہ بیٹھا بھئی یہ تھلے جیدہ نہیں لنگر شکن واسطے انہوں اوپر لنگر پہ جوا دے ہی ہیں میں نو کہنے کے تسی پہ جوا کے دیکھ لو کھندہ نہیں ہے میں گینی جی درائی پہ جوایا اوکرنے کے لوڑنے جد لوڑ ہوئے گی میں اپنے تھلے آ جوا رب دی نہیں تسی کڑڈی جو بیٹھ لی تھی جو جموں جاڑ لی صویرے اتھیار ہوئے سندھ کرتار سے انہوں لنگر شکنو نال بڑا کے دے دیتا بھی دن بھر دا سفر ہے رستے چھاتے لینا تو بابا گڑی دے کوں کھڑا ہو گیا پانچ کے آیا انہوں کہنڈ کا مسکین جی میں بھی نال جانا ہے میں کہہ تین بندے سے اگے بیٹھے ہیں چار پچھے حالانکہ تین جی جگہ بڑی مشکل نال ہے پنیاں دیئے گڑی ہے سات بندے بیٹھے ہیں ہم دسو تھا انہوں کتے بٹھائی گئے مجبور یہ میں مایا جیب جو کڑی میں کب بسے چاہ جاؤ تو جیب جو بہت ساری مایا کڑ کے میں نو کھن دے بس کے میں نہیں جا سکتا میں نال جانا ہے کہ میں کھڑ میری عادت نہیں میں کسی نو لاؤں جنہیں بیٹھے نے میرے ساتھی نے نال چل دے نے میں کھنے اتاراں کھنے کی انتوسی فیصلہ کرو کسی کسی انہوں اتار نہیں سکتے پھر میں جانا تھوڑے نال ہے میں کہ جگہ کدھرے دکھائی دیں دی یہ تو بیٹھ جاؤ کہ جگہ تے نہیں دکھائی دیں دی جگہ توں بڑا میں کہ میں کس طرح بڑا میں کہ میں لے جانا کہ میں نہیں پھر میں جانا جو تھوڑے نال ہے راب دے نے گینی عجیر سنگھ آجے ڈرائیور سنگھ کالی طبیعت دے تھوڑے جیان اگدم کرو دے چاہ جان دے سنگھ میں نے کہے پاگل ہیں ہوں گڑی سٹارڈ کر لی چلا رہے کی یہ پاگل ہے مکیریاں دے کھول پہنچے سنت مطرہ سنگھ نال سنگھ کہ نے کہ جانا جی نگر نال لیاں دا ہویا ہے چاکل یہ بھول گیا ہے ٹھیک ہے گیڑ ماں کھو چل رہے ہاں جنہوں ہالٹ کہندے لیں گیڑ ماں کھو پھٹو لیاں نال پاڑی نکل دے دو بیل چلا دے انہوں گیڑ ماں کھو کہندے لیں ہالٹ کہندے لیں گربانی چاہ جزدہ زکر بھی ہے ہالہات بھی تو کریں بولیں بندی پاڑی دیکھ کے ٹالیاں دی ٹھنڈی چھاں دیکھ کے سنت جی میں نے کہند گئے تھے بیٹھ جاندے چھت دروی چھا کے بیٹھ گئے پوزن جوں گڑے آؤ بابا کو لان بیٹھے تیس سارے در گئے کہندے کے مسکین جی انہوں تو تے چھڑا ایسی میں کہندے کے بابا جی تُسی کہندے کے جد کہند تا نال جانا ہے پھر تو مندہ ہی نہیں نال جانا ہے جم مو تیرے نال جانا ہے اگو سری نگل تک تیرے نال جانا ہے چلو تو متھرہ سنڈ جی میں نے کہندے کے سیدھ پورش لگتا ہے پرگٹ ہو گئے پھر گوپدر اوپے چھے نال جائے گا سند کردار سنڈ جد میں پٹنا ساگسی کٹھے ہوئے پوسو دی سد میں دیکھنے کے ہاں سیدھ پورش مینا مینا دو دو دن مینا کھاندہ نہیں جدوں آندہ ہے تو پھر کوئی دفا سب کچھ چھے کردہ ہے کہندہ آبی دے ہو آبی دے ہو آبی دے ہو آبی دے ہو یہ سیدھ پورش ہو جاندے نے گوپد ہو جانا پرگٹ ہو جانا چھوٹے ہو جانا بڑے ہو جانا واقصتیہ بھی نہ کھولو دیے باریک اتنے ہو جاندے ہیں ساہب کینے پرمانو پر ینت اکاسے دیپ لو سے کھنڈنے گاتھا ملہ پنجمہ گروہ جم دے پرمانو پر ینت اکاسے دیپ لو سے کھنڈنے گچھین نین بارین نانک بنا سادھو نہ سدھتے مہارج کے نرے بنا گروہ دی سنگتوں بنا سدھ سنگتوں بنا نام دیچ سرط جوڑے ہیں اگر سدھ بھی ہو گیا ہے مکت نہیں ہوئے مکت نہیں ہوئے سدھ بن گئے سدھیاں مل گئی ہیں کئی دفا جیدے نام جکن والے نام عبیاسین انہا کل سدھیاں انہا پتہ نہیں ہوں گا پتہ کسے وقت او دن لگ دا جدہ موہ کو بول دن تے ہو جاندہ پھر انہا انہوں خیال آجاندہ لے ایتے واد سدھی آگئی ہے ایتے شبت سدھی آگئی ہے